موسیقی نمسکار میں ہوں انوچ مصرہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی این نین نیوڈ میں بات کر رہا ہوں آج وہ فورس کو لے کر کے ملائم سنگھ یادو جب رکشہ منتری ہوا کر دے تھے تب ان کا نام وہ فورس میں کس طریقے سے آیا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تدکالین رکشہ منتری ملائم سنگھ نے کیوں گائب کرا دی تھی وہ فورس سودے کی فائل ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فورس سودے میں دلالی کو لے کر اس طرح کئی سوال بھی انیک لوگوں کے دل و دماغ میں ہیں ان کے جواب کھوجنے کی کوشش سپریم کورٹ نہیں کرے گا تو آخر کون کرے گا سوال آپ کو میں بتا دوں سنیوکت مورچہ سرکار کی منتری ملائم سنگھ یادو نے کہا تھا کہ جب رکشہ منتری تھا تو وہ فورس معاملے کی فائل گائب کرا دی تھی میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہوں گا جو پرباد خبر نے بھی یہ خبر چھاپی تھی اور گائب کر دی تھی وہ فورس فائل ہے اور ملائم سنگھ یادو کا جو دیا گیا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے گائب کرا دی تھی وہ فورس کی فائل ہے یہ پرباد خبر کا انیس آٹھ دوہزار سولہ کی کٹنگ ہے یہ جو اخباروں میں چھپی تھی اور فرشٹ پوچٹ نے اس کو کہیں نہ کہیں ثبوت کے طور پر دکھایا تھا اور اس میں یہی تھا کہ ملائم سنگھ یادو نے انیس سال بعد وہ فورس کانڈ کو لے کر چوکانے والا خلاصہ کیا انہوں نے کہا کہ انیس سو چھانبے سے انیس سو انٹھانبے میں جب سنیوکت مورچہ کی سرکار تھی تب وہ رکشہ منتری تھے وہ سمیوے جان بوچ کر وہ فورس کی فائل گائب کر دی تھی انہوں نے اور یہ ساری ان چیزوں کا ذکر ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ملائم سنگھ یادو کا نام بھی وہ فورس میں آیا تھا اور اس طریقے کا جو ذکر مل رہا ہے اور اس سے ریلیٹڈ اور ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں سنیوکت مورچہ سرکار کے منتری ملائم سنگھ یادو نے کہا تھا کہ میں جب رکشہ منتری تھا تو وہ فورس ماملے کی فائل گائب کر دی تھی اس کا قرارن بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ راجنیتک لوگوں پر بدلے کی بھاونہ سے کاروائی نہیں ہونی چاہیے سیاسی لوگ جیل جائیں گے تو راجنیتی کیسے ہوگی 18 اگفت 2016 کو ملائم سنگھ یادو لکھنوں میں ڈاکٹر رام منوہر لویہ نیسنل لوگ وشویدیالے کی استاپنا سماروں میں بول رہی تھے اب سوال یہ ہے کہ یہ دیوے فائل گائب نہیں ہوتی تو وہ فورس ماملے میں کچھ پرباوشالی لوگ جیل جاتے کون کون جاتے ایک انپرسنگ میں ملائم سنگھ یادو نے یہ بھی کہا تھا کہ امر سنگھ نے مجھے جیل جانے سے بچا لیا تھا کیا امر سنگھ کوئی عدالت ہے کیا کسی رکشہ منتری کو کسی سمویدن شیل سرکاری فائل کو گائب کرا دینے کی چھوٹ ملنی چاہیے آج اگروال کی یاجکہ پر سپریم کورٹ جب وہ فورس ماملے کی سنوائی کرے گا تو ان بندواؤں پر کیا ویچار ہوگا اس دیش کے پرہاوشالی نیتا لوگ ایک دوسرے کو جیل جانے سے بچاتے رہیں گے اور سپریم کورٹ اس پر ویچار نہیں کرے گا اس دیش کے اسنک لوگوں کو سپریم کورٹ سے یہ امید رکھنا لاجمی ہے کہ وہ ایسی استطین نہ آنے دیں جس سے کانون کا شاہ سنگائب ہو جائے سپریم کورٹ نے وہ فورس ماملے کی جانچ کی مانگ والی سی بی آئی کی یاجکہ شکروار کو ٹھکرا دی اس سے انیک لوگوں کو نیراشہ ہوئی ہے پر ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر امید جگائی ہے کہ وہ فورس ماملے پر آدھی وقت آجے اگروال کی یاجکہ لمبت ہے اس پر سنوائی کے دوران سی بی آئی سارے ویندو اٹھا سکتی ہے یاد رہے کہ سی بی آئی کی مانگ پر سپریم کورٹ نے بابری مجید ویدھونس کے بند مقدمی کو پھر سے کھولنے کا آدھیس فچھلے سال دیا تھا اسی امید جاگی تھی کہ وہ فورس ماملہ بھی پھر سے کھل سکتا ہے سولہ جنوری دوہجار اٹھارہ کو مکھنے آدھیس دیپک مصرہ کی ادھیکشتہ والی پیٹ نے کہا تھا کہ یدی کسی آپرادھک ماملے میں کسی اسمبند ویقتی کی یاجکہ پر سنوائی ہونے لگے تو یہ ایک خطرناک پرمپرہ قائم ہو جائے گی اب دیکھنا ہے کہ اگلی بار جب سنوائی ہوگی تو سپریم کورٹ اسبد ویقتی یعنی اجے اگروال کی یاجکہ پر کچھ اُلجھنے ہیں جو انگلی پیوڑیوں کو بھی پریشان کرتے رہیں گے یادی اس سے سمبندت کچھ سوالوں کا معقول جباب اس بیچ نہیں آ گیا جباب آنے سے بوفورس توپ خرید کانڈ سے سمبندت کئی سوال سلج سکتے ہیں ویسے اسطیتی میں نہ حق کوئی راجنیتک یا گہر راجنیتک ہستی کسی طرح کے شک کے دائرے میں نہیں رہے گی سوال ہے کہ جب فرانس کی توپ سوفما بوفورس توپ سے بھی اچھی توپ تھی تو پھر بوفورس کیوں خریدی گئی کیا اسی لئے کی سوفما والے کسی کو کمیشن نہیں دیتے تھے بھارت سرکار کی گھوچڑا نیتی رہی ہے کہ رکشہ سودے میں دلالی یا کمیشن کا پراؤدھان نہیں رہے گا بوفورس توپ خرید میں دلالی کیوں دی گئی کیا بیہار کے پور کانگریس ویدھائک بھارت پرساد سنگھ کا یا کہنا سہی ہے بوفورس سودے کی دلالی کے پیسے کا استعمال ہیوی وارٹر اور پریشکرت یورینیم خریدنے میں کیا گیا تاکہ اس دیش میں پرماڑو بم بن سکے یہ بات ویقتیگت روپ سے راجیو گاندھی نے اس پور ویدھائک کو 1989 میں بتائی تھی یہ بات سری سنگھ نے اس پر لکھی اپنی ایک پستکہ میں درج کی ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ لیگل چینل سے تب پریاب ہیوی وارٹر یا آیات کرنا سمباؤ تھا سری سنگھ نے 6 نومبر 1999 99 کو تتکالین پردھان منتری اٹل بیہاری باجپی کو لکھے پتر میں سوال اٹھایا تھا کیا یہ ہے صحیح نہیں ہے کہ وہ فورس دلالی کے نام سے پرچارت پیسے سے ہیوی وارٹر کی خرید کی گئی اس چٹھی کی کوپی سونیا گاندھی کو بھی بھیجی گئی تھی کیا آجی اگروال کی یاچکہ پر ویچار کرتے سمیں سپریم کورٹس سنسنی خیج جانکاری کی ستیتہ کی بھی جاچ نہیں کرائے گا اپنی شویڈن یاترہ کے ٹھیک پہلے تتکالین راشپتی پردھان مکھرجی نے 26 مئی 2015 کو کیوں کہا تھا کی چونکہ کوئی عدالتی نرنے نہیں ہے اس لئے عدکارک روپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ فورس میں کوئی گھوٹالہ ہوا ہے کیا آپ کے پاس کوئی اور خاص جانکاری ہے 2013 میں سی بی آئی کے پور ندیشک س پی مکھرجی کی ایک چرچت کتاب آئی تھی پستق پر راجیو گاندھی جوتی وصو اور اندرجیت گپت کے بارے میں باتیں لکھی ہوئے مکھرجی نے اس پستق میں بوپورس سوڈے کے بارے میں بھی رہ سو دھار ٹن کیا ہے مکھرجی لکھتے ہیں کہ راجیو گاندھی نے مجھے بتایا تھا کہ رکشہ سوڈے کی کمیشن کے پیسوں کا استعمال پارٹی فنڈ کیلئے ہونا چاہیے مکھرجی کا کتھن سچ ہے یا نہیں کہ اس بات کی جانچ کی بینا یہ بوپورس معاملے کو کالین کے نیچے دوا دینا چاہیے انیس سے کیانبے میں نرسنگ راو سرکار کی ویدیش منتری مادو سنگھ سولنکی نے بھارت سرکار کی اور سے سب سرکار سے گپت روپ سے یہ آگرہ کیا تھا کہ وہ فورس دلالی کی جانچ نہیں ہونی چاہیے یہ خبر جب باہر آگئی تو سولنکی کو منتری پت سے ستیپہ دینا پڑا تھا کہ اس پرکرن کی جانچ کرنے کی جرورت نہیں ہے کہ جانچ کی منہی کیوں نہ کی گئی تھی اس دیش کے آئے کر اپیلیے نیادی کرن نے دوہزار دس میں یہ کہا تھا کہ کواتروچی اور بین چڑڈا کو وہ فورس کی دلالی کی اکتالیس کروڑ روپے ملے تھے ایسی آئے پر بھارت میں ان پر ٹیکس کی دینداری بنتی ہے نیادی کرن نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ فورس کمپنیوں کو کمیشن کی راسی سودے کے مول سے کم کرنا چاہیے تھا لیکن بھارت سرکار نے اکتالیس کروڑ روپے کی اترکتراسی کا بھکتان کیا اسے کرنا پڑا ایسا کہنے کے باوجود بھارت سرکار نے آئے کر کی وصولی کیوں نہیں کی کیا اس سوال کا جباب اس پیوڑی کو کبھی نہیں مل پائے گا ید ہی نہیں ملے گا تو بھوپورس کی دلالی کو لے کر انانت کال تک کئی ہفتیاں شک کے گھیرے میں بنی رہیں گی راو سرکار نے ارجنٹینہ اسٹیتوہارتی مشن کو یہ نردیس کیوں دیا تھا کہ وہ بھوپورس دلال ایسی نرمی کیوں سپریم کورٹ یہ تتھ نجر انداج کر دے گا کانگریسی اور کانگریسی سمرتت سرکار نے سمیہ سمیہ پر بھوپورس دلالی ماملی کی جانچ میں قدم قدم پر روڑے اٹھکائے کیوں سمبندت مقدمی کی اس کی تارکیق پڑھنیتی نہیں پہنچنے دی گئی کیوں کواتروچی کو اس دیش کے بھاگ جانے کی دیا گیا کیوں لندن اسٹیتوہ جب کھانے کو ایسے اب سر بھیج کر کھلوا دیا گیا تاکہ کاتروچی اس سے پیسے نکال سکے یاد رہے کہ دلالی کے پیسے سیس بینگ کی لندن شاکھا میں جمع تھے کیا یہ سوال جن مانس میں اندکال تک بنے رہنے چاہیے بوپورس فودے میں دلالی کو لے کر اس طرح کے اندکی سوال بھی آنیک لوگوں کی دل اور دماغ میں ہیں ان کے جواب خوشتے ہی کوشش سپریم کورٹ نہیں کرے گا تو آخر کون کرے گا سوال اس ریپورٹ میں دیکھنے کے بعد آپ کو سبنج میں آگیا ہوگا کہ آخر ماملہ کیا تھا اب یہ کہا گیا تھا کیا بوپورس توپ سودے کی دلالی کے پیسے سے یورینیم خریدا گیا تھا اور سوال ہے کہ جب فرانس کی توپ سومپما وہ فورس توپ سے اچھی تھی تو پھر وہ فورس کیوں خریدی گئی تھی یعنی کیا اس لیے کہ سومپما والے کسی کو کمیشن نہیں دیتے تھے اور بھارت سرکار کی گھوشت نیتی رہی ہے کہ رکشہ سودے میں دلالی یا کمیشن کا پرابدان نہیں رہے گا یعنی کی رکشہ سودے جو ہوتے ہیں کروڑوں ملینز کے ہوتے ہیں اور اس میں یہ منتری اور جو اس میں سملت رہتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اگر ایک پرسنٹ بھی ملتا ہے کمیشن تو یہ تو راجہ بن جاتے ہیں اور یہی چیز کہیں نہ کہیں اس چیزوں میں دیکھی جاتی چاہے وہ رافیل ڈیل کو لے کر کے ہو ان ساری ڈیلوں کو لے کر کے ہو اس میں کس طریقے سے موٹا پیسہ کمانا ہے ان راجنیتی میں یہ بہت اچھی طریقے سے چلتا ہے حالانکہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے راجنیتہ لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں کون کس کو فسائے ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ اور خوش رہو یہی چیز راجنیتی میں چلتی ہے آج کے لیے اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی نمسکار موسیقا